اگر زرہ بھی زبان چلائے تو سالک اس کے بدن میں اتنے ہنٹر لگانا اس کے بدن میں کھال نہ رہنے پاس اگر یہ زبان چلائے گا تو میں اس کا سبان چلائے گا جبان چلائے زبان مار چلائے مار ہر موسیقی موسیقی کمی نے کہی کہ ہرہا بچا دے تو یہ مار رہا موسیقی 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 مہاراک بانوشنگ موسیقی 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 مہاران برنار شنگ تمہارے ہاتھوں میں حتگلی لگی ہے اور موسیقی 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 اپمان کا بردہ چکار آؤ جس وقت تم دونوں دوست نے سرے دربار میں منتری بکرم تم کا اپمان کیا تھا بولو یہ ریاست ہمارے نام کرتے ہو کی نہیں کدھی نہیں کمی نہیں ادھر رکھ ادھر رکھ ادھر 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 سب سے پہلے اس کے شاہیواد ادھر اور اس کے جو سر پہ تاچ تمک رہا ہے اس کو پہلے ادھر بھرو 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 ہم دردی دیکھیں ہم دردی دیکھیں ہم دردی دیکھیں ہم دردی دیکھیں اس کے گلے میں دونوں کو ڈالو کھلا کرو دونوں کو پتہ چی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا لیکن میری آپ بات نہیں مانے دیکھا آپ نے جس کو اپنا آپ دہنہ آنگ سمجھ دے تھے وہ ہی حرام شادہ آج دین کا ساپ نکلا آج تمہیں کو دسنے کو تیار ہے آج یہ حرام جانتا ہاں یہ حرام جانتا کتہ کہیں گا میں حرام جانتی ایک ساتھ دونوں چلو 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 نمبر ایک نمبر تو ہماری طاقت کا اندازہ ہمارے ہمارے شپاہی چاروں طرف لگے ہوئے ہیں اور تمہیں یقین نہیں ہے تو ذرا اوپر نظر اٹھا کے دیکھو دیکھو ادھا ادھر کوئی نہیں سرطار جی تائگر سنگھ سالا ہم تو جسمتیں کہتے ہیں گبران نہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ منتری ہمارے ہاتھ رو ضرور آئے گا اے نگا پس کان ہو کان ہو جو ہم درد بن کر ہم باپ بیٹو کی جان بچایا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ہوں کان کیا آپ پوچھنا چاہتا ہوں اور کان ہو آپ میری جان کو بچانے والے موسیقی کان ہو آپ میری کان چاہتا ہوں پرچانے والے موسیقی 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 اپنے چہرے سے پردہ ہٹایے کیوں میں تم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آکھر ہو کان آپ تم مجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی آواز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جانی کھہچانی ہوئی ہے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایے موسیقی میرا جی چاہتا ہے کہ تم کو ایک نظر دیکھو موسیقی کھار پتہ دیا پتہ دی کھار پیٹا پردیپ یہ سب کیا ہے پتہ دی یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے میری تقدیر نے مجھے اس موڑ تک پہنچا دیا کہ آج اپنے ہوتوں میں بندوق اٹھانا پڑا مہاراج بندہ سکھ گجراج میں تمہارے سامنے تمہارا بہت بڑا کنے گھار ہوں اور میں اپنے گناہوں کی دن سے معافی تک نہ ہوں چھپ کر دو مجھے مہاراج میں نے تو تمہیں اپنا دوت سمجھا تھا لیکن لیکن آپ نے مجھے دوسمن سمجھ کر میری ایک بھی بات نہیں مانا اور مجھے بیس سال کے سگس پڑا دیا تمہیں سر نہیں آئی یہ بتاؤ کیا تمہارا کلیجہ پتھر تک کہو گیا راج مہینوں کی رہنے والی راج کماری کو تم نے محلوں سے نکال دیا جس بیٹی کو میں نے کبھی پھول ٹک نہیں پھیک کر مارا تم نے اس لڑکی کی بندر کی جبلی کھی تھی گئی آئے اسے شرمدہ مت کیجئے سالو کہاں ہے ہماری سالو گھبرو نہیں بنداز سنگھ ٹائگر سنگھ کہی ہے صدر جاؤ سالو کو نہیں کراؤ پیٹی سالو دیکھو تمہارے بابو جی آئے ہوئے ہیں بابو جی آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی غلطے پہ بہت سرمندہ ہیں آخر وہ بھی میں تو تمہارا باپ کا باپ نکلا دھرم کے باپ تو وہی ہیں تکی جو بھی غلطے ہیں ساری خطائیں ماں کر دو بیٹی سالو اور سالو موسیقی 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 ناڑی نہیں بابو جی اس میں آپ کی کوئی غلطے نہیں یہ تو سب کسمت کا خیل تھا مہارات کہو دوست بیٹی سالو کو لے کر جاؤ ہمارا بیٹا پردیم اور ہمارا سبھی کیلو جا رہا ہے راج دربار کیونکہ وہاں ایک نینہ تک شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے آ چلو جا بیٹا آ بیٹی چلو بیٹا آ چلو جس نے اپنے حسنی کھیلتی دنیا کو برباد کر دیا اس کمیڈوں کو چانسے دینے نہیں دے گا اگر وہ شبک زالے وہاں سے نہیں نکڑاتے تو بہت ڈاکو دے زالے جان سے مار دیتے اب تو ایک کام کر تو گیٹ پہ ڈیوٹی دیکھ اور میں تھوڑا آرام کرنے جا رہا ہوں برو کو سائد یہ بتاؤ بول مہی کا جمہائی کہہ آوات سویا نہیں کیا نہیں سویا تو ہے لیکن مہی کا کچھ آدم پتا چلا تھا تجھے کیا آثار مل رہا ہے مہی کا آثار جمہائی سے یا پتا چلا تھے ہاں کہ کتوں سے جنو لات پنہی گنگی اکتا آوان سے نوازا تو سالے پاکر ہو گیا آلے بہت 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 مہی کا آب مہی کا آب مہی کا آب دو مہی کا آب بہت اس قدر ورنہ بہت مکسی برپر بکرم سنگھ وہ وقت تیرا تھا جب تُو نے ہتھکڑی لگا کر مجھے جیل میں ڈال دیا تھا اور آج وقت میری مٹھی میں ہے میں تجھ سے تین پرشن کروں گا اور پرشنوں کا اُتر تجھے دینا ہے ارے معلوم ہوں گے تب تو دوں گا یہ بتاؤ مہاراسی کے چھوٹے بیٹے پرموت کا کھون کس نے کیا تھا گجران سنگھ نے کیا تھا گجران میرے نظر کچھ بہت آتا ہوں اس کو وہ پرموت کا کھون میں نے ہتھکیا تھا تُو نے کیا تھا آؤ دوسرا سوال بھرے منڈم میں میرے بیٹے راجندر کو گولی کس نے مارا تھا ارے مجھے کیا مالو اتنے بڑھاتی تھے کون گولی مار دیا کس کو راجندر کو شادی کے مٹم میں کولی میں نہیں مارا تھا تُو نے مارا تھا اور سالو جو پانی لے کر اپنے سسر کے لیے جا رہی تھی اس پانی میں زہر کس نے ملایا تھا زہر پانی میں ارے وہ سالو ملائی تھی وہ پانی میں زہر پانی نہیں ملایا تھا دیکھو میں اپنے سارے گناہ کو گول کر لیا ہوں اب میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں اب مجھے معاف کر دو میں اس بیرات نگر میں اب میں نہیں رہوں گا اب میں دوسری رات میں چلا جاؤں گا جہاں جائے گا وہاں بھی یہ سا کرے گا بیٹا پردیم جی پیدا جی تمہارے پربادی کا ذمہ دار کمینہ پکرم سکھڑا ہے کیوں نہیں آج اپنے سارے پتلے اس سلام زیادہ سے چکا جرور چکا جی کیا رہے حرام زیادہ منتری بپرم سن سامنے آو بھول میرا بھائی رچا جان اس کے کپڑے اتار دو ہمالا والا سب سالے کپڑے اتار دو تمہاری سربسنگ ہونے جا رہے یہ بھول میرا بھائی پرموت تیرا کیا بگاڑا تھا جو تُو نے اسے جان سے مار دیا میرا شاہ میرا سالہ رازندر تیرا کیا بگاڑا تھا جو اسے بندب میں تُو نے گھولی مارا اور سالو پانی لے کے جا رہی تھی جہر کیوں میرایا کیا میرا تجھ کو کمی نے تجھے معلوم نہیں کہ بھولے کرم کا بھولا نتیجہ ہوتا ہے نہ کیا ہو تو کر کے دیکھیں اور جیسا کیا ہے ویسا ہی کہے گا تُو اور جیسا کیا ہے تُو نے اور جیسا کیا ہے تُو نے اور جیسا تُجھے ملے اگر کوئی بھی کوئی بھی تالی مجھایا تو یاد رکھنا میں اس کی نصبت بھی کروانے اگر یہ یاد ادھر سے کھوٹ کر بھاگتا ہے تو آپ اپنے اپنے ہاتھ ہاں ٹھیک ہے چھوٹے چپڑ کی تو بادہ لگائے اپنے اپنے ہاتھ میں پتھریں اٹھالو اگر یہ بھاگے تو سالے کو تُرنگ بھارنا موسیقی 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 دو رہے تھے ہم سب دو حسران دو رہے تھے ہم سب دو حسر رہا تھا اگری شفا چلی تو اگری شفا چلی تو دو حسران دو حسران دو حسران کے پوریہ کے سریمانا